اپسوڈ ون ٹوئنٹی مونڈو پر اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے دائرے کے ایک سرے پر آرامدے کرسی تھی جس پر ادھوڑ عمر کے خوش لباس شخص بیٹھا تھا وہی رئیس یعنی وڈیرہ تھا اچانک میری نظر رئیس کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی میں اسے دیکھ کر بری طرح چانک اٹھا وہ چہرہ مجھے بہت زیادہ شناسہ لگ رہا تھا مگر یاد نہیں آرہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا ہے وہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا چند لمحے اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار دکھائی دئیے پھر آنکھوں میں شناسہی کی چمک سی لہرائی اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کامران صاحب اس کے موہ سے بے اختیار نکلا دوسرے روک الجے ہوئے انداز میں کبھی مجھے اور کبھی اس شخص کو دیکھ رہے تھے وہ جھپٹ کر آگے بڑھا اور والے ہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا مجھے پہچانے سائی میں محرم ہوں سائی ناصر خان کا ہاری ایک دم مجھے یاد آگیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا وہ ناصر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا پھر اسے میں نے کافی عرصے تک علی مراد کے ساتھ بھی دیکھا تھا مگر کبھی اس سے بات چیت نہیں ہوئی تھی محرم تم تو ناصر کے ہاری ہو پھر یہاں کیسے نظر آ رہے ہو لمبی بات ہے سائی کبھی فرصت سے بتاؤں گا آپ سنائے یہاں کیسے آئے میں نے اسے یہاں آنے کی تفصیل بتا دی آپ نے ٹھیک کہا سائی اگر اللہ بخش پندرہ ہزاروں پر مانگ رہا ہے تو زیادتی کر رہا ہے پھر وہ رئیس کی طرف گھوما سائی آپ سن رہا ہو نا بابا محرم میں تو سب سن رہا ہوں مگر بہار کے کسی آدمی کو یہ حپ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گوٹھ والوں کی عزت خراب کرے میں نے تمہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ کامران صاحب سائی ناصر کا بچپن کا دوست اور بڑے سائی کے بیٹوں کی طرح ہے اگر ابھی بڑے سائی کو پتہ لگ جائے تو وہ ابھی اپنے گوٹھ سے ادھر کے لیے چل پڑے گا رئیس کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر بابا میں نے اس کے ساتھ کونسی زادتی کی ہے ابھی اللہ بخش کو بلوا اور ان لوگوں کا فیصلہ کر دو بابا محرم نے کہا اللہ بخش وہی موجود تھا رئیس کی آواز پر وہ لپک کر آگے آگیا اڑے بابا تو نے کتنا قرض دیا تھا اللہ بخش کو سائی دسہ زر اللہ بخش نے جواب دیا محرم اور اللہ بخش کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی بہت مدھم لہجے میں ہوئی تھی شاید اسی لئے اللہ بخش اتنا مطمئن تھا کہ مسئلہ کیسے ہی ٹیڑا ہو فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا وہ جانتا تھا کہ رئیس میرے حق میں فیصلہ دے گا اللہ بخش رئیس نے اسے مخاطب کیا تو اس کے پیسے کب دے رہا ہے میں پیسے ابھی دینے کو تیار ہوں اللہ وسائی نے جلدی سے کہا میں نے دس ہزار روپے کے نوٹ جیب سے نکال کر اللہ وسائی کو دے دیئے اللہ وسائی نے وہ نوٹ رئیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا سائی آپ اپنے ہاتھوں سے یہ پیسے اللہ بخش کو لٹا دیں گل لے پورے دس ہزار ہیں رئیس نے وہ نوٹ اللہ بخش کی طرف بڑھائے تو اس نے حیرت سے رئیس کو دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر پھر رئیس اور مہرم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا اور خاموشی سے نوٹ لے لیے بابا ابھی تمہیں رقم واپس مل گئی ہے اب کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی رئیس نے محفل برخواست کر دی وہ سب لوگ واپس جانے لگے تو مہرم نے مجھے روک لیا اور رئیس سے بولا سائی کامران صاحب ہمارا مہمان ہے اس کے رہنے کا بندبس کرو نہیں مہرم میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں پھر میں چونک کر بولا تم یہاں کیسے آئے بابا سائین کے کیا حال ہیں بڑے سائین تو بلکل ٹھیک ہیں بس کچھ کمزور ہو گئے ہیں یہ زمین بھی بڑے سائین کی ہے تین سال پہلے رئیس نے انہیں بیش دی تھی یہ بڑے سائین اسے ٹھیکے پر دے رکھی ہے میں زمینی کے سلسلے میں یہاں آیا تھا میں نے سوچا اسی لئے رئیس نے محرم کی بات اتنی آسانی سے مان لی تھی ابھی آپ کہاں جائیں گے میں گوڑ جمالی جاؤں گا مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے گوڑ جمالی یہاں سے زیادہ دون نہیں ہے گوڑے پر جائیں تو ایک گھنٹے کا راستہ ہے میں آپ کو جیپ میں وہاں چھوڑ دوں گا میرے پاس جیپ ہے پر آپ ایک دو دن ٹھہر جاتے تو اچھا تھا میرا جانا بہت ضروری ہے میں نے اسے جواب دیا جیپ اونچے نیچے راستے پر اچھلتی ہوئی تیزی سے دار رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر مہرم ہی تھا جیپ کے پچھلے حصے میں رئیس کے دو مسلح آدمی بیٹھے تھے مہرم نے ان کو میری حفاظت کے خیال سے ساتھ لے لیا تھا کیونکہ ان دنوں اس علاقے میں ڈاکوں کی عمل داری تھی بابا سائے کہ اس جیپ کو سب پہچانتے تھے ڈاکوں کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس پر حملہ کرتے مگر احتیاط ضروری تھی ہم لوگ ایک گھنٹے کے بجا ڈیر گھنٹے میں گھوٹ جمالی پہنچے بارشوں کی وجہ سے راستہ کچھ زیادہ خراب ہو رہا تھا گھوٹ کے باہر جیپ روک کر مہرم نے مجھ سے کہا اچھا سائیں اب اجازت دو میں یہی سے واپس چلا جاؤں گا میں نے اس کا پڑا واحد گلم روشی سے تھام لیا بابا سائے کو میرا سلام کہنا یہاں سے واپسی پر وقت ملا تو بابا سائے کے خدمت میں حاضری دوں گا مہرم نے یوٹرن لیا اور جیپ کو واپسی کے راستے پر ڈال دیا میں نے طویل سانس لی اور آہستہ آہستہ گھوٹ کی طرف بڑھنے لگا ابھی میں چندی قدم چلا تھا کہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے دو مسلح افراد نمودار ہوئے ان کے ہاتھوں میں بندوقے تھی اور ان کا رخ میری ہی طرف تھا کہاں جانا ہے ان میں سے ایک کرک لہج میں بولا مجھے جمالی صاحب سے ملنا ہے کون سے جمالی صاحب یہاں تو سب جمالی ہیں مجھے بڑے جمالی صاحب سے ملنا ہے وہ لوگ جمالی صاحب کے گارڈ تھے تھوڑی دیر بعد انہوں نے گوٹ پہ مجھے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا اس نے بغور میرا جائزہ لیا اور کرک لہج میں بولا تھوڑا انتظار کرو رئیس تھوڑی دیر میں باہر آئے گا میں جمالی صاحب کے آتاک میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد کمرے کے باہر مجھے آہاک سے سنائی دی آتاک میں ایک مسلح شخص داخل ہوا اس نے دروازے کے پاس رکھ کر آتاک کا جائزہ لیا پھر وہ لپک کر میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا سائی اگر برا رابانے تو اپنا ہتھیار میرے حوالے کر دے میں نے ریوولور اس کے حوالے کر دیا وہ میری تلاشی بھی لینا چاہتا تھا کہ اسی وقت جمالی صاحب آتاک میں داخل ہوئے مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکے پھر والیہانہ انداز سے مجھ سے لپڑ گئے تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی ہے کامران کل تمہارا ایک ساتھی اور اس کی بہن یہاں پہنچے ہیں ان لوگوں نے بتایا تھا کہ تم بھی آ رہے ہو میں کل شام سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں بھی کیسا آدمی ہوں تم اتنی دور سے تھکے ہوئے آئے ہو تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور میں بولے جا رہا ہوں میں نے ایک رات گوٹ میں گزاریا جمالی صاحب میں آرام کر چکا ہوں پھر بھی نہاں دھو کر تازہ دم ہو جاؤ رات کو ملاقات ہوگی اور انہوں نے بلے اندواز میں اپنے گارڈ کو مخاطب کیا اڑے بچھل بابا مہمان کدھر مہمان خانے میں لے جاؤ بچھل نے ریولور مجھے واپس کر دیا اور حویلی کے دوسرے سرے پر بنے وے کمروں کی طرف لے گیا میرا خیال تھا کہ اس کمرے میں تیمور موجود ہوگا مگر کمرہ بالکل خالی تھا میرے کمرے کے ساتھ اٹیج باتھرون بھی تھا اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی نہا دو کر میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا پسندیدہ لباس جینس اور جیکٹ پہن لی برامتہ میں کھڑے ہوئے ملازم سے میں نے چائے کیلئے کہا اور خود اخبار لے کر بیٹھ گیا اچانک دروازے پر آہاٹوئی اور تیمور اندر آ گیا اس نے شازیہ کے بارے میں بتایا کہ جمالی نے اسے زنان خانے میں ٹھرایا ہے اور کل سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی کیار کمران میری سمجھ پر نہیں آتا کہ ہم آخر یہاں آئے کیوں ہیں جمالی نے ایک مبہم سا اشارہ کیا تھا گلوریا کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی تھی بعد نے میں نے اس پر بہت غور کیا مجھے خود اپنی ہماقت پر ہسی آ رہی ہے تیمور کہ ذرا سا اشارہ ملتے ہی میں جان جوکھوں میں ڈال کر یہاں دوڑا چلا آیا یار عشق ہو تو ایسا بات عشقی نہیں ہے بلکہ شک کی ہے اچھا زیادہ چہکو مت تم تو اس جذبے سے واقف ہی نہیں ہو تم کے جانوں عشق کیا ہوتا ہے تیمور ایک دم سنجیدہ ہو گیا میں جانتا ہوں کہ عشق کیا ہوتا ہے اسی عشق کی خاطر تو آج میں در بدر بھٹک رہا ہوں ورنہ میں بھی پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا اچھا چھوڑو اس بات کو یہ سوچو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے پہلے جمالی سے تو معلوم کرو کہ وہ گلوریا کے بارے میں کیا جانتا ہے تیمور نے کہا اگر اس نے کام کی کوئی بات بتائی تو ہم آج ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے پھر وہ کچھ سوچ کر بولا آج کل حکومت نے ڈاکروں کے خلاف مہا سکھول رکھا ہے ہائی ویس پر جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے ہم تو آزادی سے نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے کچھ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں جمالی نے کہا ہم کھانے کے بعد اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے جی ہاں بات صدق اس ایروسٹس سے چلی تھی جس کے ساتھ ہاں ہاں میں وہی بتا رہا ہوں بلیک میلرز کا ایک ساتھی ان سے بدزن ہو کر میرے پاس آ گیا وہ اپنے ساتھ تمام بلیک میلنگ سٹف بھی لے آئے تھا اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میری جان کی حفاظت کریں اب وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے جب تمام تصویر و ناگٹرز مجھے مل گئے تو میرے لیے کوئی خطرہ نہ رہا میں نے نہ صرف ان کے آدمی کو پناہ دی بلکہ ان بلیک میلرز کو کچلنے کے لیے پوری قوت سے کارروائی کی ان کے چند ساتھی مارے گئے مگر پیٹر اور اس کے خاص آدمی میرے ہاتھ نہ لگ سکے میں فیلان حکومت میں نہیں ہوں مگر اب بھی میری اتنی پہنچ ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کرا دی ہے وہ لوگ ابھی پاکستان میں ہی ہیں اگر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور گلوریا کہا ہے ان کے تمامی ٹھکانوں پر چھاپے ڈلوا چکا ہوں میں میرے آدمیوں کی ریپورٹ ہے کہ پیٹر کو آخری بار پروسی ملک کے ہائی کامیشن میں دیکھا گیا تھا میرے خاص آدمی اب بھی اس عمارت کی نگرانی کر رہے ہیں پیٹر ابھی تک باہر نہیں نکلا میں پرجوش انداز میں کھڑا ہو گیا یہ کب کی بات ہے ابھی تھوڑی در پہلے میرے آدمی کا فون آیا تھا اس نے بتایا ہے کہ پیٹر ابھی تک ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکلا ہے شاید اسے بھی نگرانی کا شبہ ہو گیا ہے اسے باہر نکالنا میرا کام ہے آپ بس میری روانگی کا بندوبست کر دیں یہاں سے مگر یہ دھیان رکھنا کہ پیٹر بچ کر نکلنے نہ پائے جوانی صاحب نے کہا اس کے سلسلے میں بلکل ریعت مت کرنا وہ لومڑی کی طرح مکار اور سامپ کی طرح خطرناک ہے میں ان غیر ملکی جاسوسوں کو خوب جانتا ہوں جماری صاحب واپسی کی تم فکر مت کرو مجھے ابھی خود بھی کراچی جانا ہے جمالی صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے جمالی صاحب کی لینڈ کروزر کراچی کی طرف اڑی جا رہی تھی ہم سب بلکل خاموش بیٹھے تھے راستے میں صرف ایک جگہ رکھ کر ہم نے کافی پی تھی کافی پینے کے بعد جمالی صاحب مسلسل بولتے رہے تھے مجھے ان کی گفتگو بہت کھل رہی تھی کیونکہ میں کچھ سوچنا چاہتا تھا کوئی پلان بنانا چاہتا تھا جس کے ذریعے پیٹر کو اس کے بل سے نکال سکو مجھے جمالی کی صاحب یا مستقبل میں ملنے والی کسی وزارت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی گاری نے ٹول پلازا کراس کی تو میں نے اپنی گھڑی پر نظر توڑائی صبح کے ساڑھے پانچ بچ رہے تھے گویا ہم نے پوری راہ سفر میں گزار رہی تھی جمالی نے ایک مرتبہ پھر مجھے تاقید کی دیکھو کامران کسی بھی صورت میں پیٹر کو زندہ مت چھوڑنا وہ ایک بار بچ گیا تو ہمارے ملک میں بہت تباہی پھیلائے گا ان کے بار بار اسرار پر مجھے کچھ شبہ ہونے لگا آخر وہ کیوں چاہتے تھے کہ میں پیٹر کو کسی بھی قیمت پر زندہ نہ چھوڑوں میں نے کہا اگر پیٹر زندہ گریفتار ہو گیا تو میں ان سے آرمی کے حوالے کر دوں گا پھر وہ لوگ جانے اور پیٹر جانے نہیں اور یہ نے سخت ناجے میں کہا پاکستان میں کونسی عدارت اس پر مقدمہ چلائے گی ہمارے پاس کیا ثبوت ہوگا اس کے خلاف بین الاقوامی پریس اتنا شور مچائے گا کہ حکومت کو الٹی معذرت کرنی پڑ جائے گی اس کے ملک سے ثبوت تو میں ایسے مہیا کروں گا کہ پیٹر سیدھا فانسی کے پھندے کی طرف جائے گا یہ کہہ کر میں نے کنکھیوں سے جمالی صاحب کو دیکھا نہیں انہوں نے بدلے والیاجے میں کہا اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑنا ہے ورنم میں اپنے آدمیوں سے بھی یہ کام لے سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں جیسا آپ کا حکم ہے ویسا ہی کیا جائے گا میں موقع ملتے ہی اس جاسوس کو موت کے گھاڑ اتار دوں گا میں اس مرحولے پر جمالی سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا میں ان کی بات نہ مانتا تو ممکن ہے وہ پولیس کو میرے پیچھے لگا دیتے وہ جانتے تھے کہ پولیس میری تلاش میں ہے وارٹر پمک کا سٹاپ آئے تو میں نے گاڑی رکھوالی یہاں کہا جمالی صاحب نے پوچھا میں آج کل نورت نازمباد کے ایک بنگلے میں مقیم ہوں ارے بابا تو بیٹھونا میں تمہیں وہیں ڈرپ کر دوں گا اس میں دس منٹ ہی تو لگیں گے انہوں نے بہت اپنا آئیت سے کہا میں طویل سانس لے کر دوبارہ بیٹھ گیا وہ اب مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے تھے اور میرا ٹھکانہ دیکھنا چاہتے تھے میں ڈرائیور کو راستہ بتاتا رہا اب میرا رکھ بابا سائن کے بنگلے کی طرف تھا میں دلی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ علی مراد مجھے بنگلے پر ہی مل جائے یوں تو بابا سائن کے تقریباً سبھی ملازم مجھے بہت اچھی طرح پہچانتے تھے مگر علی مراد کی تو بات ہی گچار تھی ہم بنگلے پر پہنچے تو اجالہ پھیلنے لگا تھا ہم نے اپنا سامان اٹھانے کی کوشش کی تو جمالی صاحب کے ایک ملازم نے آگے بڑھ کر ہمارا شولڈر بیگ اور سوٹکس اٹھا لیا اسے بھی شاہ جمالی صاحب نے اشارہ کیا تھا میں خوب سمجھ رہا تھا کہ اس سے ان کا مقصد کیا ہے وہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس بنگلے میں داخل ہوئے ہیں یا ان کے جانے کے بعد کسی اور طرف نکل گئے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم یوں ہی کسی بنگلے کے آگے اتر جاتے اور ان کی رہوانکی کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتے میں نے اللہ کا نام لے کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی گیٹ کے پاس فورا نہیں ایک آہٹ سنائی دی اور کسی نے زیلی کھڑکی کھول کر باہر جھاکا وہ بابا سائن کا پرانا گارڈ تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا وہ مجھ پر نظر پڑھتے خوش ہو کر بولا سائن کامران آپ ٹھیک تو ہو آؤ سائن اندر آ جاؤ علی مراد بھی راتھی گھوٹ سے واپس آیا ہے یہ کیا کرو پھرتی سے اندر داخل ہوا تاکہ مین گیٹ کھول سکے بڑا گیٹ مت کھولو میں نے اسے روک دیا جمالی صاحب واپس جائیں گے ایسی بھی کیا بے مروتی کامران تیمور الفاظ چبا چبا کر بولا ہم جمالی صاحب کو ایک کپ کافی تو پلا ہی سکتے ہیں ویسے بھی یہ ناشتے کا وقت ہے پھر وہ جمالی صاحب سے بولا اگر آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کریں تو تینکیو ویری مچ جمالی صاحب نے مطمئن انداز میں کہا مجھے ایک دو ضروری کام نمٹا کر آج ہی واپس گھوٹ جانا ہے میں تو کراچی آتا ہی راتا ہوں آئندہ کراچی آیا تو تم لوگوں کے ساتھ چائے ضرور پیوں گا اب میں چلتا ہوں اپنے ان آدمیوں کو میرے بارے میں ضرور بتا دیجے گا جو پیٹر کی نگرانی کر رہے ہیں میں نے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اسی وقت گیٹ سے علی مراد نمودار ہوا وہ مجھے دیکھ کر والے ہانا انداز میں لے پڑ گیا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے بولنے سے روک دیا میں نے علی مراد سے کہا جمالی صاحب کو تو تم پہچانتے ہی ہوگے میں نے پرسو جاتے وقت تمہیں بتایا تھا نا کہ میں جمالی صاحب کے گوٹ جا رہا ہوں جمالی صاحب یہ علی مراد ہے اس نے برے وقت میں میری بہت مدد کی ہے علی مراد نے آگے بڑھ کر نہیت معدب انداز میں جمالی کو سلام کیا اور بولا سائیں اگر ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیتے تو ہماری عزت بڑھ جاتی بڑے سائیں بھی ناراض ہوں گے کہ سائیں جمالی میرے دروازے ساہ کر واپس چلا گیا اسے اندر کیوں نہیں بٹھایا میں خود تمہارے سائیں سے معذرت کر لوں گا جمالی نے کہا پھر سیسری لہجے میں بولا کون ہے تمہارا بڑا سائیں عبد الرحیم خان علی مراد نے فخری انداز میں بتایا میں نے جمالی صاحب کو واضح در پر چونکتے دیکھا پھر وہ جلدی سے بولے بابا رحیم خان تھا ہمارا یار ہے اس کو ہمارا سلام بولنا میں اس سے خود بھی ملاقات کروں گا الیکشن میں تو اس کے ضرورت بھی پڑے گی پھر وہ اپنے ڈرائیور سے بولا چلو دوسری لمحے لینڈ کروزر جھٹکے سے آگے بڑھی اور مین روڈ پر پہنچ کر نصروں سے اوچھل ہو گئی سائیں یہ چکر کیا ہے یہ جمالی کہاں سے مل گیا آپ کو ذرا سانس تو لینے دو علی مراد میں سب کچھ بتا دوں گا میں نے ہس کر کہا بیسے ابھی کسی وقت بڑے سائیں بھی آنے والے ہیں ابھی آپ نے بیل بجائی تو میں سمجھا کہ بڑے سائیں آ گئے علی مراد نے ٹرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا پھر وہ تیمور سے بغلگیر ہو کر بولا سائیں ماف کرنا کامران صاحب سے باتوں میں کسی کا دہان ہی نہیں رہتا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا بد اخلاق آدمی ہے پھر وہ بلند آواز میں بولا اڑے چھوڑا فوراں ایک مرازم ٹرائنگ روم میں آ گیا بابا جلدی سے ناشتے تیار کراؤ مہمان آئے ہیں ناشتے کو چھوڑو ہم لوگ اب جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ بابا سائیں کے آنے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں ورنہ میں پھر یہیں پھنس جاؤں گا سائیں اب تو آپ پھنسی چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بڑے سائیں آپ کو بہت یاد کر رہے تھے اب وہ سنیں گے کہ آپ آئے تھے اور ان سے ملے بغیر چلے گئے تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گے بلکہ انہیں افسوس زیادہ ہوگا اس بات کا ابھی اس کی بات پوری ہوئی ہی تھی کہ برامدے میں لگی ہوئی کول بیل بجھ اٹھتی لے وہ بڑے سائیں بھی آ گئے یہ کہہ کر علی مراد باہر کی طرف بڑھ گیا